موسیقی وہ پاکستانی اداکارہ جس نے اداکاری کی اجازت نہ ملنے پر شہر سے طلاق لے لی ناظرین پاکستان کی خوبرو اداکارہ زارہ نور عباس نے اپنی پہلی شادی ناکام ہونے کی وجہ بتا دی شو بیز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی اداکارہ زارہ نور عباس کی پہلی شادی کے مطلق بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں زارہ نور عباس کی پہلی شادی سن 2014 میں بیرونے ملک رہائش پذیر ایک لڑکے سے ہوئی تھی اور وہ شادی صرف تین سال تک ہی چل سکی زارہ نور عباس نے اپنے پہلے شور سے طلاق لے کر وطن واپس آ کر اپنی فیملی کے پاس آ کر بس گئی زارہ نور عباس کا اپنی پہلی شادی اور اس کی ناکامی کے مطلق بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انہیں اداکاری کا بہت زیادہ شوک تھا اور انہوں نے اپنے والد سے بہت مشکلوں کے بعد ایک پراجیکٹ کی اجازت لے لی تھی انہوں نے شادی سے قبل ایک پراجیکٹ میں اداکاری بھی کی تھی جس میں انہوں نے خوب پریزی رائی بھی حاصل ہوئی ناظرین زارہ نور عباس کے مطابق انہوں نے دوسرے پراجیکٹ کے لیے اپنے والد سے جب اجازت مانگی تو ان کے والد نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ شادی کر لیں اور بعد میں چاہے جو مرضی کرتی رہیں انہوں نے اداکاری کا شوک پورا کرنے کے لیے جھٹ سے شادی کر لی اور یہ ان کی پسند کی شادی تھی انہوں نے شادی سے قبل اپنے شوہر سے وعدہ لیا تھا کہ وہ انہیں اداکاری کرنے کی اجازت دیں گے شادی کے بعد ان کے پہلے شوہر کی جانب سے یہ وعدہ توڑ دیا گیا زارہ نور کا کہنا تھا کہ انہیں اس دوران اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے جس شوک کو پورا کرنے کے لیے شادی کی تھی وہ شوک تو پورا ہی نہیں ہو رہا اس پر انہوں نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے لی اور اپنے گھر وطن واپس آ گئی زارہ نور عباس کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان آ کر باقاعدہ اداکاری کا آغاز کیا ناظرین جب ان کا ٹی وی پر پہلا پراجیکٹ نشر کیا جا رہا تھا اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کی طلاق ہوئی ناظرین زارہ نور عباس کا کہنا ہے کہ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اپنے والدین کی مرضی سے شادی کریں گی لہٰذا دو ہزار سترہ میں ان کی شادی سب کی رضا مندی سے ایک معروف آدھاکار اسد قریشی سے ہوئی زارہ نور عباس کا اسد قریشی کے متعلق کہنا ہے کہ اسد قریشی خود ایک آدھاکار تھے اسی لیے وہ جانتے تھے جس شعبے سے وہ خود منسلک ہیں اور اس شعبے میں کام کرنے سے وہ مجھے کیسے روک سکتے تھے اسد قریشی نے ان سے اداکاری کے متعلق کبھی کوئی بات نہیں کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ان کا شوک ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاں کہ آنے والی ہر نئی خبر سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے